مکم پاکستان کے سینے رحمہ مصطفیٰ کمار کے کراچے میں چارگیٹ کلنگ میں شہید ہونے والے نوجوانوں کے تصویر کے ساتھ سندھ اسمبلی میں ممبر اسمبلیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کرتے ہیں انہوں نے امین آف فیلز کرنے والے اداروں کو مقاطب ہو کر وحضی الفاظوں میں پیغام دیا انہوں نے کہا کہ کراچے میں اگر اسی طرح نوجوان بچے بڑھے لیڈیز وغیرہ کوئی بھی جانو مال سے محفوظ نہیں ہے ادارے بلکل ناکام ہو چکے ہیں لہذا اب ہم گلی محلہ کی قمیدیاں پھر سے بنائیں گے اور اپنی گلیوں میں بیریئرز لگا کر خود اپنی حفاظت کریں گے اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب عوام اپنی حفاظت خود کرے گی تو گورنمنٹ عوام پسلہ لائسنس لینے کے لئے آسان شرائط اور جوابت رکھے جائے تاکہ وہ شخص اپنی اور اپنی فیملے کے حفاظت خود کر سکے جو کہ کراچے کے حالات کو دیکھتے ہوئے وقت کی نزاکت کو سمجھتے بلکل جائز ہے مطالبہ ہے سینہ رحمہ ایم پی ایم پاکستان مصطفیٰ کمال ایک عرصے سے قانون آفیس کنولے اداروں سے اپیل در اپیل کرتے رہی ہیں کہ خدا رہ کراچے کے عوام پر ترس کھائیں یہ پورے پاکستان کا سی پرسنٹ ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ظلمہ ستم بند کیا جائے اور ان کے سیکیارٹی کا فول پروف انتظام کیا جائے میں نے ایم پی ایس سینٹر جا کر ہم دوبارہ ان گلیوں میں جن کی ہم خود پیرداری کر سکتے ہیں جہاں پر جو وہ بیریرز لگا سکتے ہیں ہم وہاں پر بیریرز لگانے جا رہے ہیں ہم وہاں پر مولا کمیڈیوں کے ساتھ مل کر ہم وہاں پر بیریرز لگانے جا رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے اور ریاست سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو روکنے میں ناکام ہیں تو آپ کراچی کے لوگوں کو ہتیار رکھنے کا لائسنس دے دیں سب لوگوں کو یہ اجازت دے دیں کراچی کے لوگوں کو کہ وہ ہتیار رکھ سکیں ہر کسی کو پھر کراچی میں ہتیار رکھنے کی اجازت دے دیں پھر ہم آپ سے شکایت نہیں کریں گے اگر آپ ان ہتیار لے کر چلنے والوں کو معصوم نوجوانوں کو قتل کرنے سے نہیں روک پا رہے ایک مہینے دو مہینے چھے نہیں روک پا رہے آگ خدا کے واسطے ہر کراچی کے رہنے والے کو ہتیار رکھنے کی اجازت دے دیں